بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک آپ سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں سے سٹری ٹیبل کی ارگنائزیشن سے ریلیٹڈ ایک ویلوگ لے کر آئی ہوں سب آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور انٹریسٹنگ ویلوگ ہے اس لئے اس کو کمپلیٹ ووج کیجئے گا اس کی پہلے فور جو لکھ ہے وہ میں آپ کو کسا شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے سٹری ٹیبل کو اپنا اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھا ہے اور بس کافی ٹائم ہو گیا تھا بچے ہم ساتھ چھوٹا ہے اور یہ اتنی اچھی بڑی ٹیبل ہے میری کہ دونوں بچے بیٹھ گئے اس کے پر ایزیلی اپنی سٹری کر لیتے ہیں کوئی ایکٹیوٹی ڈرائنگ پینٹنگ اس طرح سے اور پھر جو مجھے بھی کچھ لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہوتا ہے اس بند کو تو وہ بھی اسی پر کر لیتے ہیں تو بس اسی لئے ہم لوگوں نے اتنی ٹیبل کو چوز کیا کہ ایزیلی سارے کام بھی ہو جائیں اور یہاں پر ساری چیز اچھے سے ارگنائز ہو جائیں میں نے یہاں پر کچھ کلر بچوں کے پاس ہی رکھ دیئی ہیں سٹیشنری کی چیزیں بھی سامنے ہی ہیں کہ جب ضرورت ہو تو پھر یہ لوگ آسانی سے یہاں پر استعمال کریں اب یہ میں اپنا کلیننگ کا کام سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پر میسی ہوا تھا تو کافی ٹائم سے مجھے اس کو ارگنائز ہی کرنا تھا یہاں پر یہ جو دو باکسز ہیں اس میں بھی بچوں کی کچھ ایکٹیوٹیز کی چیزیں ہیں وہ زیفہ کے جو دھو کے حروف تحجی ہیں وہی جو بڑا باکس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سارے فلش کارڈز ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں پر رکھے ہوئے تو پھر جب اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تو پھر میں اس میں نکال کے دے دیتی ہوں تو پھر یہ اور پھر یہ سامنے اسی لئے رکھے ہوئے ہیں کہ جب چاہیے ہوں تو آرام سے باکس میں سیف بھی ہیں اگر میں اس کو باکس کے بغیر رکھتی تو وہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں اور بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے بچہ ہے نا پھر یہ کہ میں اس سے واپس باکس میں رکھوا کے رکھ دیتی ہوں اور سٹڈی ٹیبل کو اس طرح سے اس کا سائز چوز کرنا چاہیے جو بچے بھی کمفر ٹیبل ہوں ہم خود بھی اپنا کام آرام سے کر سکیں اس لئے میں نے اپنی ٹیبل کا سائز ذرا بڑا ہی رکھا ہے اور پلس یہاں پر میں نے لائٹ کا بھی ارینج کیا ہے سپیشلی کیونکہ ویسے تو میرے روم میں اچھی لائٹ ہے لیکن پھر بھی سٹڈیڈ کے لیے آپ کو بتا ہے لائٹ کی تو زیادہ ہی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے پھر یہاں پر میں نے لائٹ کے بھی ارینج کیا ہوئے اور یہاں پر چھوٹے سینر ٹیبل کے انہوں نے خود سے ایک پارٹ بنائے ہوئے اور اسی طرح سے میں نے اس کو پارٹ کے حساب سے جو چیزیں رکھی ہیں اور ارگنائز کی ہوئی ہیں تو بہت ایزی ہے آرام سے صاف بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بچے اس کے پر بیٹھ کے کام بھی کر لیتے ہیں تو بس یہاں پر میں اس کی نر جلدی جلدی ڈسٹنگ کر رہی ہوں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں اپنی سٹیڈی ٹیبل کو کس طرح سے ارگنائز کرتے ہیں اگر کوئی ایسا اور آئیڈیا ہو آپ لوگ کے پاس تو بھی آپ مجھ سے کومنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر صرف میں نے سٹیشنری کی چیزیں رکھی ہیں نوٹ بکس رکھی ہیں اپنا آئی پیٹ رکھ دیا ہے ساری لائپ ٹاپ اور پرنٹر رکھا ہے ٹھیک ہے بچوں کے کچھ کلرز رکھیں باقی جو بچوں کی ایکٹیوٹی کی چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے پسلے ایک ولوگ میں شیئر کر چکی ہوں جس میں میں نے اپنا فل سٹیڈی ٹیبل کا جو ہے وہ ارگنائزیشن شیئر کی تھی تو وہاں پر میں رکھتے ہیں تو اس لیے بھی اگر ایک ہی ٹیبل پر ساری چیزیں ہونا تو وہ پھر کنجسٹ سا ہو جاتا ہے میں نے اس طرح سے پارٹیشن بنایا تو مجھے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے لیکن اور یہ جو کام ہے ارگنائزیشن کا اپنی چیزوں کو سیٹ کرنے کا یہ کام میں نورملی حمزہ کے ساتھ ہی کرتی ہوں تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ اپنی چیزوں کو کس طرح سے رکھتا ہے اور ساسات میں اس کو اس طرح سے بتاتے رہتی ہوں آدمی اس کی پلیننگ کرنا تھی اور ڈسٹنگ اور ارگنائزیشن کرنا تھی اس لئے آدمی نے اس کو خود سے کیا سارا تو اگر بہت زیادہ ایسی ہوتا ہے تو خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے ملنی رہی بکس کہاں پر نوٹ بک میری کہاں کرے نا سٹیشنری کی چیزیں کہاں آئے تو اس لئے میں اس کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی رہتی ہوں اور بچوں کو اسی طرح سے چھوٹی ایج میں اگر گائیڈ کرتے رہے نا تو وہ رسپونسیبل ہو جاتے اپنا ہر کام کرنے کے لیے تو بس یہاں پر میں جلدی جلدی اس کی ڈسٹنگ کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کسی ارگنائز کیا موسیقی 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 یہاں پر میں نے ساری کلیننگ اور ارگنائزیشن کر لیا آپ اس کا ٹیبل کا فائنل لک دیکھ لیں تو یہاں پر ساری چیزیں جو بھی ضرورت کی ہیں وہ میں ساری سامنے سامنے رکھیں تاکہ بچے پریشان نہ ہو اور دیکھنے میں بھی کتنی اچھا لگ رہا ہے بلکل نیٹ اور کوئی بھی ایکسرا چیز اسی ٹیبل پر نہیں ہے جو جس کی وجہ سے نیٹ گنجسٹ لگے ٹیبل اور بھری لگے اور میں نے ٹیبل اس کو روم کی اس طرح سے ڈائریکشن پر رکھا رہے کہ اگر ٹیبل کی لائٹ جو آف ہو تب بھی آپ دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی لائٹ آ رہی ہے کتنا اچھا لائٹ بھٹ ہے تو بس ٹیبل اس کو اس ڈائریکشن میں رکھنا چاہیے جہاں سے بہت اچھی روشنی آئے اور کام کرنے میں مزہ آئے بچے بور نہ ہو تو آپ لوگ مجھے دسٹنگ کی ہے اور تھوڑا میں سو آوا تھا تو میں نے روم کو جلدی سے کلین کر لیا یہاں پر میں ویکیوم کر رہی ہوں تو اس کا تھوڑا سدھرہ میں سلو موشن دکھا رہی ہوں کہ میں یہاں پر جلدی کلین کر لی تھی اور روم بھی پورا فل ہو گیا میرا سٹڈی ٹیبل کا بھی ہو گیا سارا اور میرا روم بھی کلین ہو گیا تو میرا دو کام جی ہیں وہ بہت آرام سے ہو گئی تو اس کے بعد یہ شام کا کلپ ہے تو اس کے بعد پھر حمزہ نے اپنی سپارے کی قرآن کلاس بھی لینا تھی تو اس کی وجہ سے میں روم کو پہلے 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 سپسطہ کر کے نماز کا ایریا ہے اس کو بھی سپسطہ کر کے پھر میں سپسطہ کر کے بٹھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اپنے روم کی بھی جو ہے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹیبل دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے بلکل ساری چیزیں جو ہیں وہ ارگنائز ہوئی ہیں ہمزہ یہاں پر ویٹ کر رہے کاری ساپ کا اور یہاں پر بس میں نے کلپ بنا لیا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آپ لوگ مجھے کومنٹ کر بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا سٹیڈی ٹیبل کی جو میری ارگنائزیشن ہے وہ کیسی ہے آپ لائٹ کا دیکھیں یہاں پر بھی ہمزہ سپارہ پڑتا ہے یہاں پر بھی میں لائٹ رکھا ہوئے بچوں کے لیے لائٹ بہت ضروری ہوتی ہے کم لائٹ میں خراب ہونے کا بہت زیادہ ہوتا ہے چانس تو اس لئے یہاں پر فل روم میں ہمیں لائٹ کا رنز رکھا ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ فائنل لک ہو گئی اور بس اب ہمزہ اپنی قرآن کلاس لے گا اس کے ساتھ میں اپنے یہاں پر ویلوگ کو انڈ کیا اگر آپ لوگ میں چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو اچھی لگ تو شیئر کر دیں